بنگال اسکول یا بنگال شیلی پارٹ ون ویڈیو میں آپ کا سوگت ہے بنگال شیلی ویڈیو دو پارٹ میں ہے پہلا پارٹ بنگال شیلی کے بارے میں ہے جبکہ دوسرے پارٹ میں اوینات ٹیگور کے بارے میں بتایا گیا چلی دیکھتے ہیں کہ بنگال شیلی پارٹ ون ویڈیو میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ہے پریچے، رسٹ بھومی، بھارتی سلسکتک، ویراسط کی پرتی بٹس سوچ بنگال اسکول کا اودائے بنگال شہلی کا پیچار و عاوستار بنگال شہلی کی آلوشنا بنگال شہلی کی وششتائیں سب سے مہتپور چیز پرکچھوپیوں کی پوائنٹس اور ٹپس آف دا ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں جیسے کہ اس قسم کے ویڈیو بنانے کے لیے مجھے موٹیویشن ملتا رہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بنگال اسکول آدھنگ بھارتی کلا کا ایک مہکون ادھیائے ہے یہ ایک نئی کلا شہلی کے ساتھ ساتھ ایک آندولن بھی تھا جس کا دیش بریٹش گلامی سے بھارتی اتا کو جیوت رکھنا بھی تھا کمپنی شہلی کے بعد بنگال میں پنورتھان کی کلا کے روپ میں ادھے ہو کر اس شہلی نے پوری بھارتی کلا کو ایک نئی دشا دی اس کلا شہلی کو تھاکر شہلی بنگال اسکول بنگال شہلی کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے ویسے تو اوینات تھاکر نے ایوی ہیولز کے ساتھ مل کے اس شہلی کی استحفنہ کی تھی مگر اس کے ادھے ہونے کے کئی تتکالین پہلو بھی تھے جن کو ہم آگے وستار سے سمجھیں گے بیسوی شدی کے پرارم کی اس مہتپون کلا شہلی میں اوینات تھاکر کے ساتھ ساتھ ان کے ششیوں کا بھی مہتپون یوگدان ہے ان پرمک ششیوں میں نندال بوس اے کے حلدار اے این مجمدار ایس این گھتا اور ان کئی نامی کلاکار شامل ہیں مگل کال کے پتن کے پسچات پورے بھارت میں بٹش حکومت کا راج تھا مگل لاز کے پتن کے پسچات مگل کلاک شہلی بھی پتن کی روڑ تھی مگل آشرے ختم ہونے کے کارن کچھ چترکار پہاڑوں کی اور نئے آشرے داتاؤں کی کھوج میں گئے تو کچھ کمپنی کے ادھکاریوں کے لیے چترکاری کرنے لگے پرنان سورو پہاڑوں پر پہاڑی شیلی پٹنا شیلی یا کمپنی شیلی جیسی شیلیاں وکست ہوئیں ان سبھی شیلیوں کی اوپر میں آلیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے یہ ایمپورٹنٹ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو ان تب ویڈیو کے لنک نیچے سکیپشن میں دیئے ہیں آپ انہیں ضرور دیکھ لیں آگے بڑھتے ہیں کیمرے کا عبشکار نہ ہونے کے کارن کئی انگریز ادھکاری پریٹک یہاں کی چترکاروں سے اسمیتی صوروپ چتر بنوانے لگے یہاں کی ویویتاک سے پونڈ سنسکتی بھیش بروشہ رہن سہن آدھی بٹن میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نئی و آشتر جنگ چیز تھی آتا وہاں بھارتی پریویش کے چتروں کی مانگ بڑھی اس کے علاوہ وہاں سے کئی چترکار بھارت آئے اور یہاں کے کئی درش چتر بنائے ویدیشی کلہکاروں کی کلاوہ بھارتی پریویش سے مل کر کمپنی شیلی کا جنب ہوا وہ اس شیلی کا سب سے بڑا بھارتی چترکار راجہ روی ورما ہوئے ان کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا بھی لنک میں نے اپنے رسکرپشن میں دیا ہے آپ اس مہتپورن ویڈیو کو ضرور دیکھیں آگے بڑھتے ہیں کنتو اب بیسویں شتابتی کے پرارم میں بھارت میں سوطنتہ کی چنگاریاں جلنے لگیں دیش میں بھارتی اتا کو لوگوں نے مہتو دینا پرارم کر دیا تھا جبکہ انگریز اب بھی پسچات سنسکتی و شکشہ کے مادہم سے بھارتی لوگوں کو بھارت کی شانتہ سنسکتی و کلا سے دور رکھنے کا پریاس کر رہے تھے بھارتی سنسکتی و ویراست کے پٹی برٹیش سوچ انگریزوں نے ان نزوی شتی کے اند میں بھارتی جنتہ کو بھارتی اتا سے دور کرنے کا شرین ترچہ انگریزوں کو دیش بھارتیوں کو ان کی سنسکتی ویراست سے ویمک کرنا تھا ساتھ ہی یہ بھی کوشش تھی کہ یہ لوگ اپنی ویراست بھول کے انگریزی سبیتہ سیکھیں آتا انگریزوں دوارہ بھارتی کلا کی آلوشنہ کیا جانا سبحابک تھا حد تو تب ہو گئی جب ورڈ بڑھ نامہ کے ایک انگریز ادھیکاری نے پرچین بود پرتی مواؤں کی آلوشنہ کرتے ہوئے کہا ایک ابلہ ہوا چربی سے بنا پکوان بھی آتما کی اتکرسٹ نرملتا تتہا استھرتہ کے پرتی کا کام دے سکتا ہے کچھ یوروپین نے بھارتی اسٹریشت مورتیوں پر یونانی پروہا ہوتایا ان سب کے بابزود کچھ انگریز ایسے بھی تھے جنہوں نے پوری دنیا کا دھیان بھارتی کلا کی اور کھینچا بھارتیوں کو بھارتیتہ کی اور موڑا اس قسم کے انگریزوں میں سے ایک تھے ای وی ہیولز بنگال اسکول کا ادھے ای وی ہیولز ایک پرتیوہ شالی انگریز کلا پشاسک کلا اتحاسکار وکلکھک تھے انہوں نے بھارتی کلا و استحابت کے اوپر اسنگ کے کتابیں لکھیں یہ ان انگریزوں میں سے تھے جن کو بھارت سے سہنوگتی تھی 1884 میں ویب مدراز کلا ویدھالے کے پر چارے بنے انہوں نے ساری دنیا کا دھیان بھارتی کلا کی اورا کرشت کیا بھارتی کلا کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا یوروپی کلا تو کیول سنسارک وستو کا گیان کراتی ہے پر بھارتی کلا سرویہ بھی امر و اپار ہے بھارتی کلا میں کلاکار کو داشنگ ایومکوی کا اسطحان دیا جاتا ہے سن 1896 میں ویک گورنمنٹ اسکول آف آرٹ کلکتہ کے پرنسپل بنے یہاں ان کے سمپرگ میں اوینات ٹیگورائے دونوں نے مل کر بھارتی کلا چھیتر میں ایک نئی ویچاردارہ کو جن دیا حیویل کی ویچاروں سے پریلت ہو کر اوینات نے مغل و ان بھارتی شیلیوں کا ادھیان و انوصران کرنا پرارم کیا 1902 میں دو جاپانی چترکار یاکوہما تویکوان و حیدی شاہ بھارت آئے ان کے ساتھ اپنی بابو دو سال تک رہے و ان سے جاپانی چترکلا سیکھی ادھا اپنی بابو کی کلا پر یوروپیے مغل ایرانی جاپانی راجپود تتھا آجنتہ کا پرباہو تھا انہی سب شیلیوں کو بھارتیتہ میں پرو کے انہوں نے جو ایک نئی کلا شیلی وکست کی اسے تھاکور شیلی یا بنگال شیلی یا پنورتھان کی کلا کہا جاتا ہے بنگال شیلی کا پرچاروہ پرسار کلا میں سعودی شیپن کو سواہد کر اپنی بابو نے کلا کرم پرارم کیا 1905 میں وہ کلکتہ کلا ودھیالے کے پرچارے بنے یہاں سے ان کے ششت تیار ہوئے جو دیش کے ویون بھاگوں میں فیلے اور بنگال اسکول کا پرچاروہ بستار کرنے لگے سی ورشنہوں نے انڈین سوسائیٹی آف آرینٹل آرٹ نامک جنرل بھی شروع کیا اس جنرل کے مادہم سے کلا کا پرچار و پرسار پورے دیش میں ہونے لگا آخر بنگال میں جنمی کلا شیلی یا بھارتی کلا میں بھارتیتہ کی بھاونہ لیے یہ پنورتھان کی کلا پورے دیش میں فیل گئی اس کلا اندولن نے دیش کی کلا کو ایک نئی دشادی جس کی اس سمیں بہت اوشکتہ تھی بنگال شیلی کی آلوچنا کچھ لوگوں نے اس کلا شیلی کی آلوچنا بھی کی بنگال اسکول یا بنگال شیلی بنگال کی یا کہیں تو کلکتہ میں جنمی چتر شیلی تھی آلوچکو کا کہنا ہے کہ اس شیلی میں نیا وار رچناتمک جیسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ الٹا یہ شیلی کلا کو پیچھے کی اور لے جا رہی ہے کندو تتکالین پریویش راجنیتک ایستثہ و سودیشی آندولن کے سندر میں یہ کلا آندولن مہتپور بن جاتی ہے بنگال اسکول کے کلکاروں نے اجنتا کے چتروں کی ریکھاؤں کی لیاتمکتہ و پربھاؤں کو درشانے کا اچھا پریاس کیا ان کے چتروں میں مغل راجپود و ان شیلیوں کا بھی پربھاؤں دیکھا جا سکتا ہے سنچفت میں کہیں تو یہ پیوگ اس سمیں کی پرستیتیوں کے انروپ صحیح و اوشک تھا بنگال شیلی کی وششتہ ہیں بنگال شیلی ایک سمیں ویاتمک کلا شیلی تھی اس میں اجنتا مغل تدہ جستانی شیلی کا پربھاؤں تھا ویدیشی کلا شیلیوں میں جاپانی چینی ایرانی و یوروپی کلا شیلی کا مشرن بھی اس کلا شیلی میں تھا سو بھاوکتہ و سرلتہ بنگال شیلی بہت ہی سرل و اسپسٹ والی کلا شیلی تھی یہ سو بھاوک شیلی تھی جس میں نیموں کا لچیلہ پن و سرلتہ اس کو چترکار اپنے نسار الگ الگ طریقے سے چتر پر پریوک کر سکتا تھا ریکھانگن کو مہتو جیسا کی بتایا جا چکا ہے کہ بنگال شیلی کی پرنا مخی روپ سے اجنتا سے لی گئی تھی اتا اجنتا کے چتروں میں سسکت ریکھانوں کا پریوک اس کلا شیلی میں خاص طور پر کیا گیا شریر رچنا اس شیلی میں شریر رچنا میں پرچین نیموں کا پالن کیا گیا شریر رچنا میں بھارتی چترکلا شیلی اجنتا کے چتروں کو آدرش مانائے گیا رنگ سنیوجن اس شیلی کا رنگ سنیوجن کومل و سامنجس سے پون ہے مخیتہ جل لنگ کا پریوک ہوا ہے کسی نے واش تقنیق کا پریوک کیا ہے تو کسی نے ٹیمپرہ تقنیق کا سہارا لیا ہے وشہ وستو چتروں کے وشہ میں سودیشی تا کا دھیان رکھا گیا ہے بھارتی پریویش میں بھارتی اعتحاسک پورانک ایم ساہتک وشہوں پر چتروں کا نرمارک کیا گیا ہے مارڈل واف فوٹوگرافی سے دور کالپرک چتروں پر دھیان کیندید کیا گیا اس میں بھارتی پرمپرا انروپ لغو چتروں کا چترانکن ہوا ہے اب باری ہے پریقشہ پیوگی پوائنٹس کی چلیے دیکھتے ہیں پریقشہ پیوگی پوائنٹس اوینات ٹیگور اس کلاشیلی میں سب سے مہتپور بھاگ ہیں ان کے اوپر ہی پیشلی کئی پریقشہوں میں ویوین پرپرشن کئی طریقے سے پوچھے گئے ہیں ادھا ان کے بارے میں آپ ضرور جاگروگ رہیں ان کے جیون وکلا کی اوپر میں نے ویڈیو بنایا ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں بھارتی چترانک میں پرنر جاگرن کا شرے بنگال شیلی کو جاتا ہے یا کہیں تو یہ کوششن ایسے بھی آ سکتا ہے کہ کس کلہ کار کو جاتا ہے تو اگنی باپو کو جاتا ہے بھارتی آدھنک چترکلہ کا آرم بنگال شیلی سے ہوتا ہے اس شیلی پر اجنتا مغل راجپوت ایرانی جاپانی چینی ویوروپی کلہ شیلیوں کا پرباہ ہے یہ کلہ شیلی شانتینی کے ادن کلکتہ کلہ مہاویت دھیلے سے وکست ہوئی ہے اور اب باری ہے ٹپس آف دا ویڈیو کی پیلی ٹپس ہے کہ یہ کلہ شیلی پرٹی یوگی پر اچھاؤں کی دستی سے بہت ہی مہتپون ہے میری صلاح ہے کہ اس کو آپ گھونٹ کے پی جائیں یعنی کہ اسے اتنی اچھی طرح یاد کر لیں یا رٹ لیں کہ اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتہ ہو کیونکہ ہر حال میں اس چپٹر سے یا اس ٹاپک سے ضرور پرشن پوچھے جاتے ہیں اور دوسری ٹپس ہے کہ کل کرم کے انوسر کمپنی شیلی کے بعد بنگال اسکول کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد امینہ ٹیگور کے بارے میں بھی پوری جانکاری ہونا عوشش ہے جتنا ضروری بنگال اسکول کو جاننا ہے اتنا ہی ضروری امینہ ٹیگور کے جیون اور ان کے چتروں کے بارے میں جاننا آوشش ہے تو اس کا آپ ضرور خیال لگیں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ اس شیلی کے باقی جو چترکار ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ضرور پڑھیں بنگال اسکول کے پارٹ ایک ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ بنگال شیلی میں اوینہ ٹیگور کے بعد سب سے مہتپور چترکار کون ہے اوینہ ٹیگور کے بارے میں وستار سے جاننے کے لیے بنگال اسکول کے پارٹ ٹو ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد